ہتیاں ڈھگیتی بلاتکار کیا قانون کے رکھوالے ہیں گنہگار جی ہاں نمسکار میں عبدالکریم سواغت کرتا ہوں آپ سبی کا ہمارے خاص شو گنہگار میں پردیش میں ہر روز جرم ہوتے ہیں اور پرشاسن آنکھ موند کر کے سب کچھ دیکھتا ہے جی ہاں ایسے ہی جرم کی کچھ باردادوں سے ہم پھر کرائیں گے آپ کو روبرو اپرات کی خبروں میں شروعات کریں گے سب سے پہلے رامپور کی رامپور کے کوتوالی ملک سے پرشاسن کی ایسی لاپرواہی سامنے آئی ہے جسے جان کر آپ اپنا مادہ بکڑ لیں گے یہاں ایک بزرگ محلہ ڈی ایم کے سامنے اپنے زندہ ہونے کا سمود پیش کر رہی ہے یہاں یہ مزاق نہیں پورا معاملہ جاننے کے لیے دیکھیں ہماری خاص رپورٹ حد ہو گئی حضور اب تو زندگی محس کاغذ کے پننوں کی کلام بن کر رہ گئی ہے زندگی کے بارے میں ان دوام ویگیانکوں کی پریبھاشائیں بھی فیل ہو گئی جن میں جیون اور جیون کو لے کر الگ الگ رائے دی گئی تھی کسی نے ایولیوشن بتایا تو کسی نے سینسیشن ہو گئی لیکن ویگیانکوں پہ بتائے یہ سارے دعوے فیل ہو گئی اب کون زندہ ہے اور کون مردہ یہ بابو جی بتائیں گے اور سافدھان رہیے گا آپ کے زندگی کی آیت لکھتے لکھتے کیا پتا کب دھیان بٹک جائے اور آپ دل کی دھڑکن چلتی سانسے اور بڑھتے قدم کے ساتھ بھی مردے بن جائیں پھر گھومتے رہیے گا ہاتھوں میں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت لے کر اس دفتر سے اس دفتر صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ابھی زندہ ہیں تو دیکھا آپ نے کیسے یوپی میں اب ساسوں کی ڈور لیکپال بابو کے ہاتھوں میں ہے ہم خامقہ ہی کسی کی موت کا ذمہ دار بھگوان کو ٹھہراتے ہیں یوپی میں نوکر شاہ کس قدر سستے نشے میں ڈوبے ہیں کہ زندہ کو محض چند منٹوں میں مردہ بتا دیا یوپی میں نوکر شاہوں کے سستے نشے کس قدر عام جنتہ کو پریشان کر سکتے ہیں اس کی بانگی بھر ہمیں رامپور کے ملک تحصیل کے محلہ اسد اللہ پور میں دیکھنے کو ملی ہے جہاں ایک بزرگ محلہ نے اپنے زندہ ہونے کے سبوت ڈی ام گودیا ہے اور بتایا صاحب میں زندہ ہوں بزرگ محلہ کا کہنا ہے کہ میں ودوہ ہوں اور زندہ ہوں لیکن لیکپال نے مجھے کانگزوں میں مرد دکھا دیا ہے جس کی بجے سے میری ودوہ پینشن رکھ گئی ہے سرکار اپنی تمام یوجناؤں کا عملی جامع عام جنتہ کو پہنانا چاہتی ہے لیکن ایسے نکمے اور لاپروہ عدکاریوں کے چلتے سرکاری یوجنائے عام جنتہ تک نہ ہی پہنچ پاتی ہے وہیں اس ماملے کو ڈی ام نے سنگیان میں لیتے ہوئے تکال جانچ کے آدھیج دیئے ہیں اور آروپی لیکپال کو نیلمبید بھی کر دیا ہے سمادھان دیوست پہ ایک مہلہ ہے تھی اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کا بیدوہ پینشن دی گیا اس لیے کہ اس کو مرد ڈیکریر کر دیا گیا ستیابن میں اس کی جانس کی گئی کہ ستیابن کس کے دورہ کیا گیا اور اس میں پایا گیا جس لیکپال کے دورہ ستیابن کیا گیا تھا اس لیکپال کے ورد کاروائی سمسپیت کر دی گئی ہے اور تکال اس کو نیلمبید بھی کر دیا گیا ہے اور اس کو چارشیٹ کر کے اس کے بیدوہ کاروائی کی جائے گی اس کی اترک میں نے یہ نردیش دیا ہے کہ جتنے ایسے سارے معاملے پھر سے دیکھ دیا جائیں اور ہم جیسے کسان سمبان نیدی میں گھر گھر ستیابن کا کارے کر رہے ہیں اسی طرح ہم ستیابن کرنے کہ کیا ایسے اور بھی لوگ ہیں جن کا نام اس طریقے سے نکالا گیا اور غلط ستیابن کیا گیا ہے اور اس میں اگر کسی کی بھی لاپروائی پائی جاتی ہے تو اس میں ہم کاروائی فخت کاروائی ہیں وہی خبر پرائیگراج سے یا آر ایسے کے کھنڈ کاروائی کو تھانے کے محض پانسو میٹر دور پر گولی مار دیاتی ہے اور پولیس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی دیتی ہے آخر کیوں یوپی میں اپراد بے لگام ہوتا جا رہا ہے کیوں کی کسی کا خوف نہیں ہے یوپی کے مکھیا بھلے ہی اپرادیوں پر لاکھ شکنیا کسنے کے وعیدے کیوں نہ کریں بھلے ہی اپرادیوں کو اپراد چھوڑنے یا پھر پردیش چھوڑنے کی بھبکی کیوں نہ دیں لیکن یوپی میں ناد کی ناد کے نیچے اپراد بہتا جا رہا ہے ناد یہ یوپی ہے یہاں پر دبنگوں کے چچا مدھائک اور بدماشوں کے پوپا سانسل ہے یوپی میں آئے دن ہوتی ہے ہتیا ڈکیتی بلاکار کیا پرشاہسن نہیں ہے ان سب میں ہونے گا نکم میں پولیس پرشاہسن پر اتنا بھروسہ ٹھیک نہیں ہے نا یوپی میں اپراد کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بدماشوں میں شاہسن پرشاہسن کسی کا کوئی خوف نظر نہیں آ رہا بے خوف بدماشوں پر لگام لگانے میں یوپی پولیس لگاتار فیل ہوتی جا رہی ہے جہاں پریاغراج میں تھانے کے محض پولیس کے کارکرتا کو گولی مار دی جاتی ہے اور پولیس پرشاہسن کے کام میں جوتک نہیں رہتی واردات کے قریب آدھے گھنٹے کے بعد پولیس موقع واردات پر پہنچتی ہے یوگی راج میں اپراد آؤٹ آف کنٹرول ہے یہاں انسان کی جان محض ایک گولی پر لکھی ہوتی ہے زندگی کے معنی ہی یوپی میں آ کر بدل جاتے ہیں کب کون آپ کو اپنا شکار بنا لے کوئی نہیں جانتا پریاغراج کے رہنے والے دینیش مورے کو بھی نہیں پتا تھا کہ تھانے کے محض پانچ سو میٹر دور موت ان کا انتظار کر رہی ہے آر ایس ایس کے کھنڈ کاریوار دینیش مورے کو بدماشوں نے تھانے سے محض پانچ سو میٹر دوری پر گولی مار کر اپنا شکار بنا لیا مرخہ مو باؤں کی نواسی دینیش روڈویز میں پریچالک پت پڑھتے قریب صبح 6 بجے بس سے اتر کر گھر جاتے سمیں دینیش کو مو آئیمہ تھانے کے قریب بائٹ سوار دو بدماشوں نے واردات کو انجام دے دیا بدماشوں نے دینیش کے اتنے قریب سے گولی ماری کی گولی سیدھے سر پر لگی اور دینیش غمیر روپ سے زکمی ہو کر سڑک پر گر پڑا گولی کی آواز سن کر آسپاس کے لوگ واردات کی جگہ پر پہنچے جس کی سوشنا گرامیڑوں نے پولیس کو دی دیر دراز پہنچی پولیس نے دینیش کو ہاؤسپٹل بھیجا جس کی سوشنا گرامیڑوں نے پولیس کو دی گولی کان کی کارن ابھی تک نہیں ساف ہو سکے وہیں آشنگ کا لگائی جا رہی ہے کہ ایودھیا مندل نرمان کے لیے راشی کارالے کھول کر چندہ اکتر کرنے میں سکری بھومی کا نیوانے پر دینیش کو گولی ماری گئی ہے وہی ہمیشہ کی طرح پولیس نے کاروائی کا سپنا دکھا کر ماملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یوپی کی سوش پولیس ماملے پر کون سا جھنڈہ گارتی ہے یہ تھی اپراد سے جوڑی کچھ بڑی خبریں آپ نے دیکھا کہ یوپی میں اپراد اور اپرادی کس قدر بے لگام ہوتے جا رہے ہیں یوپی میں اپراد آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے وہی پولیس کاروائی کے آشوہ سن دے کر ماملے سے پلہ جھاڑ لیتی ہے ایسے ہی تمام اپراد سے جوڑی خبروں کو لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بنے رہیے پرائیم ٹیوی کے ساتھ موسیقی